انار ارغاندہ والا انار انار کندھاری انار بڑے مچے انار تو علیکی پوٹہ میں بھی ہوتا ہے بس پوٹہ والے بھی اور ہمارے جو بہر صبح والے کندھار کے پسند کرتے ہیں اس میں ذائقہ اچھا ہے اس کے اور صرف انار ہے اسی وجہ سے لوگ زیادہ کندھار کے اوانستان کے انار پسند کرتے ہیں کنجا پلے زیادہ پسند کرتے ہیں روپے کے طور پر بھی لوگ لے جاتے ہیں انار اور سیب یہاں کے جو آئیے سب سے بڑا یعنی تسندہ روٹ ہے کندھار کے بلتے ہیں اس کے جو ہے دانے ہیں وہ بھی پائدہ من ہیں مہدے کے لیے اور اور بھی صحت کے لیے بھی اس کے پر جو ہے سلکہ ہے وہ پھر بلتے ہیں پھر پش کرتے ہیں دوکھ لے پھر اس سے بھی جو ہے کوئی دوائی مہائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ حامل سر میں کوئٹہ میں ہوتا ہے کلات اپنا لولائی زہرت وغیرہ میں یا یاب ہوتا ہے پشین وغیرہ میں کندھار کے انار جو ہے وہ ذائقہ اس کے اچھے اسی وجہ چاہتے ہیں لیکن ہے انار کوئٹہ میں بھی ہوتا ہے اتنا ذائقہ نہیں جیسے کندھار کے انار کا ذائقہ آئیز پرہیر تو کلالہ بھی دائیسو روپے کلو چل رہے شروع شروع ہے بات بھی پھر آئیساستہ نیچے آئیں گے خاص کریں کوئٹہ میں ہوتا ہے لیکن سب سے جیدے کوئٹہ میں ہوتا ہے اور سستہ بھی ملتا ہے ریٹ کے حساب سے بہت سستہ ہے میں ایک سال آتا ہوں ہی تر سے گھر والوں ترے سامنو گرے انار کو بہت زیادہ دیکھ کر جاتا ہوں عبید افصالال میں اپنے کھانے کے لئے لیا لیا ہے برن میں گھر جب دیشتا ہوں میرا گھر ہے خوزدار میں تکریبے نیک کاٹن یا دو کاٹنی بیشتا ہوں مرشتا ہوں بہت مزید آرہ چیزیں یہ خاص کر بننے کے جسمانی کے رحاظ سے خون کے بڑھانے چلے بہت چیزیں یہ اس میں مٹھان زیادہ ہے سارا لوگ جوانا یا سی انٹر ہوتا تھے 토letsاً کی بھی ہے وہ کم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جیسا یہ ہے اب یہ جوانا افغانستان سے ہو رہے ہیں بے کہ رس بھی جا رہا ہے انڈیا بھی جا رہا ہے دوگی بھی جا رہا ہے اور جیدہ بھی جا رہے سواہہ سارا الوکروں میں سپلائی ہو رہا تو جسا پڑے پڑے اتا ہوجانے بنسکیں میں زیادہ ہوتا ہے بالاستان میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ پٹانوں کی لاکھوں میں زیادہ ہوتا ہے پاکستانیہ کم سے کم سو رپیہ سی رپیہ اتنا کلو میں پرکایا ہوا اس سال ڈائیس سو رپیہ کلو دیا رہا تک پچھلے سال ڈیٹھ سال ایک سو اتیس ایک سو اتیس یہ تو پرچن سودا کی طرح نہیں ہے کہ چاول کی طرح کی طرح کی طرح اس کا طرح ریٹ اوپر نچے ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ منڈی سے جب لے جاتا ہے تو مختلف شاعروں میں جیسے پنجاب میں چھوٹے چھوٹے سے ریمر خان صادقابات پاول پور خان پوری سارا جگوں میں جاتا ہے چکوال پیشاور سوات سارا جگوں میں جاتا ہے پنڈی زیادہ طور پنڈی اور لاور کراچی میں زیادہ جاتا ہے یہاں پر کاروبار کرتے ہیں یہاں پر کوئٹا میں انار دیکھے ہیں بڑے وی آئی پی ہیں ان کا ذائقہ وغیرہ بہت اچھا ہے اس لئے گھر والوں کے لئے دوستوں کے لئے سب کے لئے لے جا رہے ہیں سرک ملتا ہے اور سستے ہیں یہاں پر وہاں پر جو پانچ کلو لے سکتے ہیں یہاں پر ہم دس کلو پندرہ کلو لے کے جا رہے ہیں بی بیس کلو دو بھائی ہم بی بیس کلو لے کے جا رہے ہیں ہم یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور جب بھی ہم گھر کے لئے جاتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں سرک ملتا ہے